بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پوری دنیا میں جب سے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی طرف کنورجنز کا رجحان کافی بڑا ہوا ہے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں اور ایک ہی گھرانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ والدین میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے یا اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ وراثت کا مسئلہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک خاتون یا ایک لڑکی جو اپنے گھر میں مسلمان ہو گئی اور اس کے جو والدین ہیں وہ غیر مسلم ہی ہیں تو کیا یہ جو مسلم بچی ہے یہ اپنے غیر مسلم والدین سے وراثت پاسکتی ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں جو کانن سازی کی گئی ہے وہ بنائی طور پر ایک روایت پر مبنی ہے ایک حدیث پر مبنی ہے اور جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ بخاری میں ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی نہ کوئی کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے نہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث ہو سکتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر یہ رائے قائم کر لی گئی ہے تو جناب سب سے پہلے تو یہ بات دیکھئے کہ اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کافر کے ہیں کافر کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ اس شخص کے لیے اس نون مسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو جانتے بوچھتے ہوئے حق کا انکار کرے ہر نون مسلم کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے بہت سارے وہ نون مسلم ہیں جو حق کی تلاش پر ظاہر ہے سرگردہ ہیں وہ حق کو جاننا چاہتے ہیں ان کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے یا بہت سارے اور معاملہ ان کو اسلام کی دعوت بھی نہ پہنچی یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ ہم ہر نون مسلم کو کافر نہیں کرار دے سکتے یہ جو روایت ہے یہ خاص طور سے کافروں کے بارے میں ہی ہے اچھا جو حق کو جانتے بوچھتے اس کا انکار کرنا ہے یہ معاملہ بھی دل کا ہے یہ آپ کی انٹینشن کا ہے یہ آپ خود اسرٹن نہیں کر سکتے کہ آپ کا کونسا مخاطب ہے سوائے سے وہ کنفیسی کر لے یعنی ہم یہ نہیں جان سکتے کہ وہ کس حالت میں ہیں اور کیوں اسلام کا انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنے علم کی بنیاد پر یہ اطلاع دیتے ہیں اور وہ حق کو پہلے حق کو واضح کرتے ہیں اس درجے میں کہ حق کے بارے میں کوئی ابحام کوئی گنجائش نہ رہ جائے اور اس کے بعد پھر تب بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو وہ کافر قرار دیتے ہیں اور اس کی اطلاع وہ خود پھر اپنے رسولوں کو دیتے ہیں آج یہ اطلاع کا دروازہ ہم پھر بند ہو چکا ہے رسولوں کے جانے کے بعد وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے چنانچہ ہم اب یہ نہیں جان سکتے کہ ہمارے اپنے مخاطبین میں سے وہ کون لوگ ہیں وہ کون غیر مسلم ہیں جو حق کا جانتے بوچتے ہوئے انکار کر رہے ہیں چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی اب کافر نہیں کہہ سکتے ان کے لئے جو موضوع لفظ ہے وہ غیر مسلم ہی ہے اور اسی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ اس روایت کا عام غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا دارہ کار خاص وہ کفار تھے یا خاص وہ نون مسلم تھے یا خاص وہ غیر مسلم تھے جنہوں نے حق کا جانتے بوچتے ہوئے انکار کیا اور پھر ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ چونکہ ان کی جو منفعت ہے وہ مسلمانوں سے ختم ہو چکی ہے اس لیے کہ انہوں نے حق کا جانتے بوچتے ہوئے انکار کیا ہے اور وراست کا جو قانون ہے وہ ہے ہی منفعت پر مبنی ایوکم اکربو لکم نفع جو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا وہ بتا دیا کہ نفع ہے جو جس چیز کو متین کرتا ہے جو وراست پورے قانون کو اور یہ نفع جب انہوں نے اس طرح سے حق کو جانتے بوچتے ہوئے اس کا انکار کر دیا تو وہ نفع بھی ان سے ختم ہو گیا چنانچہ یہ جو خاص روایت ہے اس کا تعلق سر تا سر ان منکرین کے لیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں خواہ مشرک ہوں خواہ اہل کتاب ہوں جنہوں نے حق کا جانتے بوچتے ہوئے انکار کیا اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ انکی جو آپ پر باہم وراست کا محملہ ہے وہ ختم قرار پائے گا اس روایت کا آج کل کے غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ہم ان کے بارے میں یہ ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کافر ہیں یا نہیں اکولو قولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات